موسیقی السلام علیکم ناصرین آپ کو خوش آمدید کہیں گے کیپیٹل ٹی وی کی خصوص افتار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی مذبان سمینہ رانہ اور کچھ دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ناصرین آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے آج ہم بات کریں گے غزوہ بدر کے حوالے سے غزوہ بدر غزوات میں اسلام کا سب سے پہلا اور عظیم الشان مارکہ ہے اور اس مارکے کے حوالے سے اپنے مہمان سے ہم گفتگو کریں گے مہمان کا تعالیٰ کروانے سے پہلے چند آشار ہیں نبی کا حکم ہو تو کوت جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو محف کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے ناظرین پر مہمان کا تعرف کروانگی روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے سیدہ طیبہ خانم بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم خانم کیسے ہیں آپ خانم جس طرح سے میں نے ذکر کیا غزوہ بدر کا یہ سب سے غزوات میں اسلام کا سب سے پہلا اور عظیم الشان مارکہ ہے میں چاہوں گی کہ غزوہ بدر کی تاریخی اہمیت اور افادیت کیا ہے اس پر آپ روشنی ڈالیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلا مارکہ ہے جو کفر و اسلام کے درمیان ہوا اور مسلمان اور کافر باقاعدہ طور پر میدان جنگ میں ایک دوسری کے روبرو ہوئے مدد مقابل آئے کہا یہ جاتا ہے کہ پیغمبر اگرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ کا یہ معاہدہ ہو چکا تھا یہودیوں کے ساتھ مدینہ کے کہ اگر کوئی حملہ آور ہو مدینہ کے باہر سے تو وہ دفع کریں گے اور مسلمانوں کا ساتھ دیں گے مگر جس وقت یہودیوں نے یہ دیکھا کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت میں ہر لمحہ ان کی قوت و طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے اور آنے والا ہر لمحہ ان کی محبوبیت میں اضافہ کر رہا ہے ان کی محبوبیت دائرہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے تو وہ اس بات سے بہت زیادہ انہوں نے خطرہ محسوس کیا اپنے اقتدار کے لئے فلزہ انہوں نے مکہ کے قریش کو متعلق کیا اور ان کے ساتھ یہ ارادہ کیا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں ادھر مکہ کے جو افراد تھے مشرقین مکہ وہ مسلمانوں کے اتنے خلاف تھے کہ ان کی وجہ سے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت پر مجبور ہوئے ان کی وجہ سے تو شعب ابی طالب کے مشکلات پیش آئے ان کی وجہ سے تو اور بہت سے مسائل کا سامنا ہوا اب ان کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں جا کے اتنی ترقی کریں اور انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضور کو ایک سازگار ماحول مل گیا ہے اسلام کو آگے بڑھانے اور تعلیمات اسلامی کو لوگوں میں پھیلانے کے لئے فالزہ انہوں نے آپس میں سازش کی اور مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا ان کے مال مویشی چُرہ لیتے تھے اور ان کو بڑے بڑے نقصانات پہچاتے تھے جب ان کی تاقیب کی جاتی تھی تو کوئی ملتا نہیں تھا اسی دوران ایک قافلہ آ رہا تھا سرزمین شام کی جانب سے ابو سفیان کی سربراہی میں وہ قافلہ قافلہ تجارت تھا اور ادھر سے ایک قافلہ کوئی یہ لوگ جو نقصان پہچاتے تھے ان کا تھا تو اس میں سے کچھ افراد کو گرفتار کر کے عبداللہ ابن جہیش لے آئے حضور کے پاس اور ان کا معلومتہ بھی لے آئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا اور وہ معلومتہ بھی واپس لوٹا دیا اور عبداللہ ابن جہیش کو ڈانٹ پلائی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا مگر اس کے باوجود مشرقین مکہ نے ایک دوسرے جن لوگوں کو خبر نہیں تھی ان کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ سرکار رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا مال تجارت لوٹ لیا ہے اور وہ ہمیں نقصان پہچاتے ہیں اور ہمیں ان کے خلاف جنگ کرنا چاہیے ادھر سے جو قافلہ آ رہا تھا سرزمین شام کی جانب سے قافلہ تجارت اس کے سربراہ نے بھی قریش مکہ سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ مسلمان حملہ کرنا چاہتے ہیں اور مدینہ کی سرزمین سے کیونکہ اس قافلے کو گزرنا ہے تو آپ لشکر لے کر وہاں آ جائیے کیونکہ جنگ کے امکانات ہیں اب یہ لوگ اپنا سازو سامانے جنگ سے لیس اپنا لشکر لے کے سرزمین مدینہ پر پہنچ گیا چاہے بدر کے قریب اور ادھر ابو سفیان نے سمندر کا راستہ اختیار کیا اور وہ ڈائریکٹ مکہ پہنچ گیا ان کو ادھر گلا لیا اسلحے کے ساتھ لشکر کے ساتھ سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر آئے چند افراد کے ساتھ آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ بھی کیا اور یہ بھی جاننا چاہا کہ ان کے ساتھ جو افراد ہیں ان میں کتنی استقامت ہے اور وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اسلام کا دفعہ کرنے کے لیے کس حد تک قلبی و ذہنی طور پر آمادہ و تیار ہیں جب گفتگو کی تو اس کا نتیجہ وہی نکلا جو معمولا نکلتا ہے کہ کچھ افراد نے بہت ہی حوصلہ افضاء جواب دیا اور کچھ افراد کی کیفیت بڑی حمد شکن کی لیکن اس دوران جناب مقداد جن کے آپ نے شیر پڑھے اور مقداد ابن اسود جن کی اسلام کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں اور ان کا بڑا ہی ترخشان کردار ہے انہوں نے اٹھ کے سرکار کے سامنے اپنے موقف کی شدت کو بیان کیا کہ یا رسول اللہ ہم قوم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دیں بلکہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ و تیار ہیں اور بڑی ہی اچھی گفتگو انہوں نے کی اس کے بعد سعط ابن معاز اپنی جگہ سے اٹھے اور وہ انصار میں سے تھے تو انہوں نے سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین دہانی کرائی اور کہا کہ ہماری زندگیوں کا مقصد نسرت رسالت اور دفاع دین مبین اسلام ہے لہٰذا ہمیں اپنے موقف سے دنیا کی کوئی طاقت برگشتہ نہیں کر سکتی اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی گفتگو کے بعد فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ انی انظرو الہ مسارے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں ان کی لاشیں گرتی ہوئی دیکھ رہا ہوں دشمن کی بہرحال یہ فیصلہ ہوا کہ جنگ کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے جائیں گے اور جب مدینہ سے باہر تشریف لے گئے بہت سپاہ کم تھی صرف تین سو تیرہ افراد تھے اور ان کے پاس تین سو گھوڑے تھے ان کے پاس دو گھوڑے تھے ان کے پاس سات سو اونٹ تھے ان کے پاس ہزار کا لشکر تھا اور ان کے پاس صرف تین سو تیرہ افراد تھے وہاں پہنچے تو کہا کہ معلوم کریں دشمن کہاں پر ہے کہاں پہ خیمہ زن ہے معلوم ہوا وہ چاہے بدر کے قریب ہے یہ بھی چاہے بدر کے قریب چلے گئے اور جب جنگ ہوئی ان کے درمیان تو کہتے ہیں کہ ادھر سے تین افراد آئے اتباش اس کے بھائی شہبہ اور اس کا بیٹا ولید اور جب وہ حملہ آور ہوئے تو انہوں نے مبارز طلبی کی جب آ کے تو سرکار رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار میں سے تین افراد کو بھیجوایا تو انہوں نے کمالِ گستاخی سے سرکار سے کہا کہ یہ ہمارے ہمپلہ نہیں ہیں ہماری طرف ہمارے ہمسر افراد کو بھیجیے جو ہمارے برابر ہوں تو پھر آقا نے صرف یہ نہیں کہ مکہ کے افراد میں سے بلکہ آقا نے خاندانِ عبد المطلب کے تمام افراد کو مقابلے پر بھیج دیا عبیدہ تھے حمزہ تھے اور علی بن عابی طالب تھے جو انتہائی نوخیص تھے اور ان کی زندگی کی یہ پہلی جنگ تھی اور اس کے بارے میں تاریخ نویسوں نے لکھا بھی ہے کہ وہوہ ابن عشرینہ سنہ سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن عبی طالب کو پرچہ میں لشکر دیا مہاجرین کی جانب سے وہوہ ابن عشرینہ سنہ جبکہ علی بن عبی طالب بیس سال کے نوجوان تھے اور پھر جو جنگ ان کے درمیان ہوئی وہ ایسی جنگ تھی کہ آج تک تاریخ اس کو بھولا نہیں پائی وہ اتنے زیادہ بڑے جنگ آزما بہادر جنگ جو تھے جو مقابلے پہ آئے دشمن کے لشکر کی جانب سے ادھر کیفیت یہ ہوئی کہ تھوڑی دیر کے بعد جناب علی بن عبی طالب جب آگے بڑھے تو ولید ان کے مقابلے پہ آیا چونکہ وہ بھی جوان تھا اور یہ نوخیص تھے انہوں نے ایک ہی تیر سے اس کا خاتمہ کر دیا اور پھر تلوار کی ضرب سے اس کو قتل کر دیا اس کے بعد دیکھا کہ شیبہ جناب حمزہ پہ حملہ آور ہے یہ آگے بڑھے اور انہوں نے شیبہ کو لقمہ آجل بنا دیا اس کے بعد دیکھا کہ عبیدہ جو ان کی جانب سے تھے ان پر دشمن حملہ آور ہے اور وہ اس وقت تابع مقابلت کھو چکے ہیں اور زخموں سے چور چور ہیں جناب حمزہ اور علی بن عبی طالب ان کی جانب بڑھے اور اس کو انہوں نے واصل جہنم کر دیا اس طرح سے ایک خوف بیٹھ گیا دشمن کے دل میں اس کے بعد جو بھی ان کے لشکر میں سے آتا تھا علی بن عبی طالب اس سے پہلے کہ کوئی اور مجاہد آگے بڑھے اس کو اپنی تلوار سے دونیم کر دیتے تھے کسی کا سر دوپارہ کر دیتے تھے کسی کا بدن کو دونیم کر دیتے تھے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لشکر نے پسپائی اختیار کر لی مسلمانوں کو مال غنیمت بہت زیادہ ملا اور ایسی فتح نصیب ہوئی کہ دشمن لرزہ برندام ہو گیا خوفزدہ ہو گیا اور عرصہ دراز تک یہ تذکرے رہے حتیٰ کہ پیغمبر گرامی اسلام کی حیات تیبہ کے بعد بھی مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کا نحج البلاغہ میں مکتوب بھی ہے جس میں فرمایا کہ میں وہ ہوں جس نے تمہارے باپ داداؤں کو قتل کیا ولید عطبہ کے نام لے کے اور یہ اتنی بڑی شکست تھی کہ یزید نے اپنے دربار میں دربار شام میں جو اہل بیت کے سرا گربلا سے وہاں گئے تھے ان سے کہا تھا کہ آج میں مقتولین بدر کا بدلہ لینا چاہتا ہوں چونکہ دشمن کے پیکر پہ یہ بہت بڑی کاری ضرب پڑی تھی مگر اس غزوہ بدر سے جو اسباق ملتے ہیں وہ یہ ہیں قرآن کریم نے ایک دوسرے مقام پہ بھی ارشاد فرما کم من فیعت قلیلہ غلبت فیعتا کسیرہ کتنے چھوٹے چھوٹے لشکر ہیں کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ جاتی ہیں کس وجہ سے اپنے پختہ ایمان و عقیدے کی وجہ سے ذات الہی پر اپنے ایمان کی وجہ سے اور روز آخرت پر یقین کی وجہ سے چھوٹے لشکر بڑے لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں جب انسان کا روز آخرت پر یقین ہوتا ہے اور عجر و پاداش الہی اور خدا بند متعال کی جانب سے حاصل ہونے والی جزا کے اوپر اس کی نگاہ ہوتی ہے تو پھر وہ کوئی خوف و خطر محسوس نہیں کرتا تمام ایسے خدشات سے بالتر ہو کر وہ اپنے کام کو انجام دیتا ہے اور پھر فتح یقین ہو جاتی ہے تو غزوہ بدر نے مسلمانوں کو بہت زیادہ قلبی اعتبار سے تقویت عطا کی اور یہ بتا دیا کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ برحق ہے اور قرآن کریم نے آیات میں بیان کیا ہے کہ جب یہ شکست خوردہ لشکر لوٹا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے جو فرما رہے تھے کہ خدا بند متعال ملائکہ کے جنود کے ذریعے سے لشکروں کے ذریعے سے ہماری مدد فرمائے گا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید حسلہ بڑھا رہے ہیں مگر جس وقت دشمن کا لشکر لوٹا تو انہوں نے مشرقین مکہ نے بار بار یہ بات بتائی کہ جو حضور کا لشکر ہمارے مقابلے پہ آیا وہ بہت بڑا لشکر تھا حالانکہ ادھر تین سو تیرہ افراد تھے اور ان کے پاس اسلحہ اور سازو سامانے جنگ کی بھی کرنے کی یہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ خدا بند متعال نے ملائکہ کا لشکر بھیجوایا وہ جنگ نہیں کر رہے تھے مگر دشمن کے کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب انسان اپنے عقیدے کو خالص کر کے نیت کو پاک کر کے خدا کی بارگاہ میں اپنی خدمات انجام دیتا ہے اور اپنے حادی برحق کا فرمان مانتا ہے اس کی فرما مرداری کرتا ہے تو خالق اکبر ایک غیبی مدد اس کے لیے بھیجوا دیتا ہے اور وہ غیبی مدد کیا ہے دشمن کے دل میں اس کا روب ڈال دیتا ہے تو ایسا روب و دب دبا دشمن پر مسلمانوں کا تاری ہوا کہ وہ لشکر میدان سے بھاگنے لگا اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں بہت بڑی سپاہ اور بہت بڑا لشکر دیکھائی دے رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہے قرآن کریم نے اپنی آیات میں اس کو بیان کیا ہے اور جنگ احد میں بھی جب مسلمانوں کی بعض غلطیوں کی بنا پر جیتی ہوئی جنگ انہوں نے ہار دی تو اس وقت بھی قرآن کریم نے یہ یاد دلایا تھا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بدر کے دن تمہیں اتنی بڑی فتح اور کامیابی انہائت کی کہ ایک شخص کی بجائے انہیں کئی کئی اشخاص دکھائی دیتے تھے سبحان اللہ خانم یہ بھی جذبہ ایمانی کی آپ نے بات کی کہ آخرت پر جس کا ایمان پختہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہے اس غزوہ میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کا جو جذبہ ایمانی تھا میں چاہوں گے اس پر بھی آپ تفصیلی بات کیجئے یہ جذبہ ایمانی ہی تو تھا کہ ادھر تین سو گھوڑے ہیں ادھر دو گھوڑے ہیں ادھر سات سو اونٹ ہیں اور ادھر سات اونٹ ہیں اور جب اندازہ کرنا چاہا کہ ان کا لشکر کتنا ہے تو وہاں سے حضرت علیہ علیہ السلام ان کے دو غلاموں کو اسیر کر کے لیا جنگ سے پہلے تو ان سے پوچھا کہ لشکر کتنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم تعداد یوں زبان سے بتا نہیں سکتے تو آقا نے فرما اچھا بتاؤ لشکر کے لیے کتنے اونٹ نہر کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دس اونٹ نہر کیے جاتے ہیں تو آقا نے فرما پھر اس کا مطلب ہے کہ ہزار کا لشکر ہوگا جو دس اونٹ نہر کیے جاتے ہیں تو ادھر ہزار کا لشکر اور ان کے پاس اتنا ساز و سامان جنگ اتنا اسلحہ اور ادھر تین سو تیرہ افراد تو یہ ان کا جذبہ ایمانی ہی تھا البتہ بعض افراد تھے جو مسترب تھے اور وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے قرآن کریم نے ان کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اے پیغمبر اس وقت کو یاد کیجئے جب اخرج ربکا من بیت کا بالحق جب خدا بند متعال نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا حق کے ساتھ اور انہ فریقم من المؤمنین الاکارہون مومنوں میں سے صاحبان ایمان میں سے بہت سے لوگ تھے جو مسترب تھے اور وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اس طرح تو بڑی آسانی سے دشمن کے لیے کہ ہاتھوں مارے جائیں گے اور لقمہ اجل بن جائیں گے لیکن جب سرکار نے انہیں نسرت الہی کا یقین دلایا اور کچھ افراد ایسے جو واقعاً آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر ایمان کامل رکھتے تھے ان کی جرعت و بہادری اور دلیری کی وجہ سے یہ مسلمان میدان جنگ میں آگئے تو پھر انہوں نے جنگ جیت لی یہ جذبہ ایمانی ہی تھا جو شخص بھی لقائے خداوندی کی منزل پر سرفراز ہونے کا یقین رکھتا ہے اور امید رکھتا میں یرجو لقائے ربی لقائے الہی کی منزل پر سرفراز ہونے کے لیے اور خدا وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہے وہ یقیناً نیک عمل پاک نیت کے ساتھ خالص نیت کے ساتھ انجام دیتا ہے اور اس کے نتائج بھی پھر اسی انداز سے ظاہر ہوتے ہیں بلکہ زیادہ مومن کو تو حسن نیت کا سمرہ ملتا ہے مومن کی نیت اتنی پاکیزہ ہوتی ہے کہ اسی کا سمرہ خدا بند متعال اس کو ہتا کرتا ہے اور یہ نیت کی پاکیزگی ہی کے اثرات ہیں جو اس کے وجود میں ظاہر ہوتے ہیں سبحان اللہ خانم گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کا کہا جا رہا ہے مجھے ناسم بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کے سلسلے کو ہم یہی سے شروع کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں ناسم ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے رحمت رمضان میں اور ہم بات کر رہے ہیں سیدہ طیبہ خانم بخاری صاحبہ سے غزوہ بدر کے حوالے سے اس کے جو اثرات آئے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن آیاز اسلم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آیاز کیسے ہیں آپ اور سترمہ روزہ کیسا جا رہا ہے آپ کا روزہ ہے بھی یا نہیں 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 لیٹ آنے کی وجہ کیا تھی اور آج پھر لیٹ آنے کی وجہ کیا تھی بس کچھ وجوہات ایسی ہیں جو سمینہ بھی بتا نہیں سکتا روزہ بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک جا رہا ناظرین محترم جس طرح آج پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں غزوہ بدر کے حوالے سے اور اسی کے اوپر ہم بات بھی مزید کریں گے لیکن ایک بہت خوبصورت آواز نے ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے جو کہ ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گی ناظرین شوقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین محترم ناظر رسول مقبول پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے کیونکہ ہم جو گفتگو لے کر آگا چل رہے ہیں آج غزوہ بدر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں خانم سے میں چاہوں گا کہ ایک سوال ان سے کر کے ان کیا جو علم ہے اس سے مزید استفادہ حاصل کیا جائے اس کے بعد ہم نات کے جانے بڑھیں گے خانم غزوہ بدر کے حوالے سے یقینی طور پر مسلمانوں کا یہ پہلا عظیم الشان مارکہ تھا جس میں اللہ رب العزت نے بھی مدد فرمائی مسلمانوں کی اور مسلمانوں کو اس میں فتح نصیب ہوئی میں چاہوں گا کہ جو ایک واقعہ احادیث میں آیا ہے اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے کہ وہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے وَمَا رَمَئِتَا اِذْنَ مَئِتَا اس حوالے سے بھی ذرا ہمارے ناظرین کے لئے تھوڑا سروشی یہ مشیط اپنے نبی کو پہچنوانا چاہتی ہے اور قرآن کریم نے پیغمبر اگرام یہ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ کے تمام مراحل کی گواہی دی ہے جب آقا نے کوئی عمل انجام دیا سنگریزے پھیکے تو فرما وَمَا رَمَئِتَا اِذْرَ مَئِتَا وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا یہ سنگریزے رسول آپ نے نہیں پھیکے بلکہ یہ خدا نے پھیکے یعنی حضور کے فیل کو ان کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا پھر حضور جب سخن تراز ہوئے تو بارگاہ حق سے خطاب آیا وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا یہ نبی کبھی خواہشات نفسانی کی پیروی میں کلام نہیں کرتا بلکہ جب بھی بات کرتا ہے وحیِ الٰہی کا نزول ہوتا ہے تو اس کے لب تکلم ریز ہوتے ہیں پھر پیغمبر اگرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے کی پاکیزگی ہی نہیں جو چاہتا ہے خدا چاہتا ہے یہ رشیتِ الٰہی کا ترجمان ہے پھر پیغمبر اگرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیاتِ طیبہ کی پاکیزگی کو بیان کیا کہ ان کی حیاتِ مبارکہ کا ہر لمحہ اس قابل ہے خطاؤ اشتباہ اسیانو غلطی سے اتنا پاک ہے کہ خدا ہر لمحے کی قسم اٹھا سکتا ہے فالعظہ فرما والا عمرو کا اے حبیب تیری ساری زندگی اتنی پاکیزہ ہے کہ میں اس کی پاکیزگی کی قسم اٹھاتا ہوں تو یہ خالقِ کائنات اپنے حبیب کو پہچنوا رہا ہے مختلف طریقوں سے اور میدانِ بدر جو بدر کا واقعہ ہے جنگِ بدر کا اس میں مسلم امہ کے لیے ایک بہت ہی بڑا سبق یوں تو بہت سے اسباق ہیں لیکن یہ بہت بڑا سبق ہے جو صاحبِ نحج البلاغہ نے نحج البلاغہ میں بھی جس کو بیان کیا ہے خبردار کبھی بھی راہِ حق پر چلتے ہوئے جادہِ حق پر گمزن ہونے کے لیے اس بات کا کبھی خوف اپنے قلب و ذہن پر مسلط نہ کرنا کہ تمہاری تعداد کم ہے صرف یہ دیکھو کہ تم راہِ ہدایت پر گمزن ہو افراد کی تعداد کو مد نظر نہ رکھو اس لیے کہ افراد کم بھی ہوں جب ان کے جذبے جب ان کے دل قوی ہوں جب ان کے جذبے پاکیزہ ہوں جب ان کی نیتیں خالص ہوں اور جب ان کا روز آخرت پر یقین کامل ہو اور اپنے نبی برحق کے وعدوں پر تو پھر فتح انہی کی ہے اور یہی ہمیں طول تاریخ میں مناظر دیکھائی دیتے ہیں جو اسلام کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے بھی واقعات قرآن کریم نے قلم بند کیے ہیں جیسا کہ جالوت اور تالوت کے واقعے میں قرآن کریم نے بیان کیا ہے کم من فیعت قلیلہ غلبت فیعت کسیرہ ہمیشہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اپنے جذبہ ایمانی کی وجہ سے غالب آ جاتی ہیں اور اس کے بعد بھی بہت سے مناظر طول تاریخ میں ایسے دیکھے گئے واقعہ کربلا میں آپ نے دیکھا بے شک کہ بہتر افراد اتنے بڑے لشکر پر غالب آ گئے اور خدا نے ایسی فتح اور ایسا غلبہ آتا کیا کہ چودہ سو سال گزر جانے کے بعد آج بھی ان کی فتح کے نقار دنیا میں بے شک ایک ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سمینہ سننے تہا ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ اشار ناظرین محترم اور جس طرح غزوہ بدر کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہیں تو حفیظ جالندری نے بہت خوبصورت انداز میں غزوہ بدر کے حوالے سے لکھا کہ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں نبی کا حکم ہو تو ہم کود جائیں سمندر میں اور جہاں کو مہو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں اور غلام آنے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے غلام آنے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے ناظرین آپ کی نانی مانا چاہیں گے حمد باری طالع سے اگر آغاز کیا جائے میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کار ہانے میں میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں نا تجھ کو آتی ہے نا تجھ کو نیند آتی ہے نا تجھ کو آتی ہے نا تجھ کو نیند آتی ہے ہے پھر بھی مرزی تیری ساری دنیا کو سنانے میں ہے پھر بھی مرزی تیری ساری دنیا کو سنانے میں میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں تیری ہم دو سنا کرتے ہی تا رب نے بولی میں تیری ہم دو سنا کرتے ہی تا رب نے بولی میں کہ تُو ہی تُو کے گنگاتے تیری